हیلو دوستوں ہندی کی بندی چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آدھنک آرے بھاشاؤں کی تو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سبی کو مدیکالین آرے بھاشاؤں کی بارے میں پڑھایا تھا اور اس سے پچھلے میں میں نے آپ کو پراجین بھارتے آرے بھاشاؤں کے بارے میں پڑھایا تھا تو جو بھی ہندی بھاشا کے وکاس کا کرم کس پرکار سے رہا ان سبی کے اوپر جو ہے میں آج سب کو بتا رہی ہوں اور پریویس ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن وکس میں مل جائیں گے تو اب وہاں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی لیے اس ٹوپک کو سمجھنا آسان ہوں تو آپ ہندی ساہتے کی کسی بھی پرکشا کی تیاری کر رہے ہوں تو اس میں ہندی بھاشا کا وکاس یہ ٹوپک جرور آتا ہے تو اس لیے اس سمند میں جاننا بھی جروری ہوتا ہے تو پہلے جو ٹوپک اپنے پڑا وہ تھا پراشین بھارتی آرے بھاشا کا وکاس تو ہندی بھاشا کا وکاس جو ہے تین چرنوں میں ہوا ہے سب سے پہلے پراشین بھارتی آرے بھاشا کا وکاس پھر مدی کالین آرے بھاشا کا وکاس اور اس کے بعد آدھنک آرے بھاشا کا وکاس تو پراشین کے انترگت دو بھاشایں آئی ویڈک سنسکرت اور لوکک سنسکرت اس کے بعد مدی کالین آرے بھاشاوں کی انترگت اگر میں بات کروں تو اس میں آپ نے پڑھا پالی پرکرت اور پھر اپ بھرنچ تو ان بھاشاؤں کا وکاس کس پرکار سے ہوا یہ سب آپ نے جانا اور آج ہم چرچر کریں گے اس کے بعد جو آیا وہ تھا آدھونک آرے بھاشائیں اب ان کا وکاس کس پرکار سے ہوا اس بارے میں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سی بھاشا آئیں اس کی سمیہ آودی کیا تھی یہی ساری ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں تو آدھونک بھارتی آرے بھاشاؤں کا سمیہ کال ایک ہزار اسوی سے اب تک کا ہے پرچین بھارتی آرے بھاشا سے مدی یوگین بھارتی آرے بھاشاؤں کا ادبھو اور اس سے آدھونک بھارتی آرے بھاشاؤں کا وکاس ہوا ورطمان سمیہ کی آدھونک بھارتی آرے بھاشاؤں میں پریابت وکاس ہوا ہے تو پہلے کے مقابلے اگر بھاشاؤں کی بات کریں تو اب جو ہے بھاشاؤں میں کافی وکاس دیکھنے کو مل رہا ہے آدھنک بھارتی آرے بھاشا کا وکاس اپ بھرنش سے آدھنک بھارتی آرے بھاشا تو اس کا وکاس کہاں سے ہوا تو آدھنک آرے بھاشاؤں کا جو وکاس ہے جب وہاں پہ ہم نے بات کی کہ اپ بھرنش جو ہے اس کی انتیمہ وسطہ تھی مدھے کالین آرے بھاشاؤں کی تو اس کے بعد جو ہے آدھونک آرے بھاشاؤں کا جن ہوا اب بات اگر کریں کہ آدھونک آرے بھاشاؤں سے کیا ابھی پرائی ہے اس کا ارث کیا ہے تو سن 1947 سپورو کا آبیواجت بھارت سے ہے یعنی اس کا سمیں کب ہے کہ جب ہمارا دیش بٹوارہ نہیں ہوا تھا بیواجن نہیں ہوا تھا تب کی سمیں سی ہے جس میں پاکستان بانگلہ دیش سما ویسٹ تھے تو بھارت میں جو ہے پاکستان اور بانگلہ دیش سب بھی اسی میں سملم تھے کچھ ویدوان تو بھارت کا آرث شننکہ اور برما صحیحت بہارتی آرہ بھاشاؤں میں لیتے ہیں یعنی کہ جب ہم آرہ بھاشاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان بانگلہ دیش شننکہ اور برما آدھی دیش بھی اس میں سملم تھے تب کے سمیں سے ہے وستو تہا انگریزوں کے سے پورو یہ سب بھارت کے ہی انگے تھے اب آدھونک بھارتی بھاشاؤں کا جو ورگی کرن ہیں وہ کس پرکار سے ہوا ہے تو اس وشے میں الگ الگ ودوانوں کے الگ الگ مت ہے تو ان سبھی ودوانوں نے ہارلے بیبر ڈاکٹر جارج ابراہم گرریسن ڈاکٹر سونیتی کمار چٹر جی ڈاکٹر دھریندر ورما سیتا رام چتر ویڈی ڈاکٹر بھولانات تیواری ان سبھی نے اپنے اپنے ویچار جو ہے اس پر پرکٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے ہارلے کا ورگی کرن تو آدھونک بھارتی آرے بھاشاؤں کا سرپردھم ورگی کرن ڈاکٹر اے ایف آر ہارلے نے سن اٹھارہ سو اسی میں کیا تھا انہوں نے بھارتی آرے بھاشاؤں کے ادھیان کے آدھار پر پچھلی صدی میں یہ صدحانت رکھا کہ بھارت میں آرے کم سے کم دو بار آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ جو آرے تھے وہ لوگ بھارت میں دو بار آئے ان کے بھارت پردھم آگمن کا مارگ سندھو پار کر پنجاب سے رہا ہے دوسری بار ان کا آگمن تو پہلی بار جو ہے ان کا آگمن کہاں سے ہوا ہے پنجاب سے اور دوسری بار جو ہے کشمیر سے مانا ہے نواغت آرے اتر سے آ کر پراشین آرےوں کے ستھان پر جم گئے اور پورواغت آرے پورا ودکشن اور پشچم میں فیل گئی تو یہ ہارنڈے کے علوسار ہیں اس پرکار نواغت آرے بھیتری کہے جا سکتے ہیں اور جو پورواغت آرے تھے وہ باہری کہے جائے ہیں اس پرکار ہارنڈے نے آرےوں کے بہیرنگ تتھا انترنگ ورگوں کے آدھار پر ان کی بہاشاؤں کو ورگ کرت کیا ہے تو اس کے انصار مطلب ہارنڈے نے بتایا کہ جو آرے تھے وہ بھارت میں دو بار آئے تھے پہلی بار پنجاب کے راستے سے آئے تھے اور دوسری بار جو ہے ان کا آگمن کشمیر کے دوارہ ہوا اور یہ جو نئے آرے بھارت میں آئے تھے تو یہ پراشین جو ہمارے دیش میں پراشین آرے تھے ان کے سن پر جم گئے اور جو پورواغت آرے تھے تو وہ اندیشو یعنی پورو دکشن اور پسچیب میں فیل گئے تو جو نواغت آرے جنہوں نے نئی جگہ جنہوں نے اپنی جمع لی اس کو ہم بھیتری کیونکہ یہ اندر آ گئے اور جو پرانے والے تھے ان کو کیا کر دیا باہر کر دیا تو ان کو باہری آرے کرنے لگے باہی رنگ آرے کہے جانے لگے تو ہارلے نے دو پرکار کے ورگی کرنے کیا ہے ایک بہی رنگ اور ایک انترنگ تو اس نے دو ورگ بنا دیا انترنگ اور بہی رنگ ڈاکٹر ہارلے نے آدھونک آرے بھاشاؤں کو چار بھاگوں میں ویبھاجت کیا ہے پہلا ہے پوروی گوڑیان جس کے انترگت پوروی ہندی بانگلا آسمی اڑیا آتے ہیں دوسرا ہے پششمی گوڑیان جس کے انترگت پششمی ہندی راجستانی گجراتی سندھی اور پنجابی آتے ہیں تیسرا ہے اتری گوڑیان جس کے انترگت گڑوالی نیپالی اور پہاڑی آتے ہیں چوتھا ہے دکشڑی گوڑیان جس کے انترگت مراتھی آتے ہیں تو اس پرکار سے ہارلے نے چار پرکار کے آرے بھاشاؤں کا ورنن کیا ہے ڈاکٹر ہارلے کے انوصار جو آرے مدھے پردیش اتفا کندر میں تھے بھیتری آرے کہلائے اور جو اس کے باہر تھے تو مدھے پردیش کے انترگت جو تھے یا اس کے کندر پہ تھے وہ بھیتری آرے کہلائے اور جو اس کے باہر فیلو ہوئے تھے تو باہری آرے کہلائے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر جورج گیریسن کا پرگی کرن کس پرکار کا تھا بھارتے آرے بھاشاؤں کے بارے میں تو ڈاکٹر گیریسن نے آدھونک بھارتی آرے بھاشاؤں کا سموجت سرویقشن کر کے ان کی وشیشتاؤں کی آدھار پر تو ان کا ورگی کرن ان کی وشیشتاؤں کی آدھار پر تھا ڈاکٹر گیریسن نے linguistic survey of india بھاگ ایک تثہ bulletin of the school of oriental studies لندن institution بھاگ ایک خند 3 1929 تو اپنی ان دو پستکوں میں انہوں نے اپنا پہلا ورگی کرن نمنا ڈھنگ سے رستود کیا ہے تو پہلا ہے باہری اوپ شاکھا جس میں انہوں نے اتری پشچی میں سمودائی جس کے انترگت لہندہ سندھی یہ دو رکھا اتری پشچی میں سمودائی کے انترگت پھر اس کا دکشنی سمودائی جس کے انترگت مراتی تھا اور پوروی سمودائی جس کے انترگت اوڑیاں بیہاری بنگلہ یہ تینوں رکھے اور اس کے بعد جو ہے اسمیاں یہ چار بھاشائیں جو ہے انہوں نے رکھی پوروی سمودائی کے انترگت پھر اس کے بعد یہ آپ اتری پشچی میں سمودائی پڑھنے پھر اس کے بعد مدھے اوپ شاکھا رکھی جس کے انترگت مدھے وردی سمودائی تھا جو کی پوروی ہندی اس کے انترگت رکھی پھر بھیتری اوپ شاکھا جس کے انترگت کیندرے سمودائی یعنی اس میں پشچی میں ہندی پنجابی گجراتی بھیرنی کھان دیشی راجستانی کو رکھا گیا پھر پہاڑی سمودائی پوروی پہاڑی تثہ نیپالی مدھے یا کیندرے پہاڑی پشچی میں پہاڑی تو ان کا جو ورگی کرن تھا وہ تھا باہری اوپ شاکھا مدھے اوپ شاکھا اور بھیتری اوپ شاکھا تو گرسن نے تین چیزے رکھی باہری اوپ شاکھا مدھے اوپ شاکھا اور بھیتری اوپ شاکھا اس پرکار سے اتری پشچی میں سمودائی انہوں نے باٹا پھر دکشری سمودائی باہری اوپ شاکھا بھی تین میں تھے جو باہر کے تھے اتر پشچی میں دکشری سمودائی اور پوروی سمودائی مدھے میں مدھے ورتی سمودائی اور بھیتری میں انہوں نے کیندرے سمودائی اور پہاڑی سمودائی کو رکھا اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر سنیتی کمار چڑھر جی کا ورگی کرن کیا تھا تو ڈاکٹر سنیتی کمار چڑھر جی نے گیرسن کے ورگی کرن کی آلوچنا دھنی گت ایباں بیاکرن گت آدھاروں پر کرتے ہوئے اپنا بیگیانک ورگی کرن جو ہے نمنے روپوں میں پرستط کیا تو انہوں نے جو ہے گیرسن کے ورگی کرن کی آلوچنا کی اور انہوں نے اپنا ورگی کرن دیا ادیچ جس کے انترگت انہوں نے سندھی لہندہ پنجابی کو رکھا پھر پرتیچ جس کے انترگت راجستانی اور گجراتی کو رکھا پھر مد دیشی جس میں انہوں نے پرشیمی ہندی کو رکھا پھر پرچ جس کے انترگت پوروی ہندی بیہاری اسامیاں اڑیاں بنگلا اور پھر دکشناتیا جس کے انترگت مراتی کو رکھا تو ان کا ورگی کرن پانچ پرادھاری تھا پانچ پرکارسی تھا اب اس سمجھ میں ڈاکٹر بھولا ناتیواری کہتے ہیں ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی پہاڑی کو راجستانی کا پرائہ روپانتر سا مانتے ہیں اس لئے اسے یہاں الگستان نہیں دیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو راجستانی ہے اسی میں انہوں نے پہاڑی کو جوڑا ہے کیونکہ وہ اس کو الگ نہیں مانتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر دھریندر ورما کا کیا ورگی کرن تھا تو ڈاکٹر دھریندر ورما نے ڈاکٹر چٹر جی کے ورگی کرن میں سدھار کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کیا ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی کے ورگی کرنے میں سدھار کیا ہے تو ادچہ سندھی لہندہ پنجابی پرتچہ گجراتی تو پرتچہ میں جہاں گجراتی اور راجستانی سنیتی کمار چٹر جی نے کیا ہے وہیں پہ انہوں نے راجستانی کو جو ہے مد دیشیے میں کر دیا تو مد دیشیے میں راجستانی پشمی ہندی پوروی ہندی اور بیہاڑی کر دیا وہیں پہ پرچے اڈیا سمیاں بنگلا دکشناتے مراتھی پھر بات کرتے ہیں سیتا رام چٹر ویدی کا ورگی کرن کیا تھا تو سیتا رام چٹر ویدی نے سمبند سوچک پر سرگو کے آدھار پر اپنا ورگی کرن پرستک کیا تو انہوں نے سمبند سوچک یعنی کی کا ہندی پہاڑی جائپوری بھوڑپوری پھر دا پنجابی لہندہ جا سندھی کچھی نو گجراتی ایر بنگالی اڈیا اسمیاں تو انہوں نے پر سرگو کے آدھار پر ورگی کرن کیا ہے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر بھولاناتیواری کا ورگی کرن کیا تھا تو بھولاناتیواری نے شیطریت اتھا سمبند اپ بھرنشوں کے آدھار پر اپنا ورگی کرن نملکت آدھار پر کیا تو اپ بھرنش آدھنک آرے بھاشاں سوچینی یعنی کی مدی وڑتی جس کے انترگت پشچمی ہندی راجستانی پہاڑی اور گجراتی مہی پہ ماغدی پوروی ہے جس کے انترگت بیہاری بنگالی اڈیا اسمیاں اردھ ماغدی یعنی کی مدی پوروی جس کے انترگت پوروی ہندی آتی ہے پھر مہاراستری یعنی دکشنی جس کے انترگت پوروی مراتی ہے پھر برادچڑ یا پیشاچی یعنی پشچموطری جس کے اندر سندھی لہندہ پنجابی تو یہ ان کا ورگی کرن تھا پھر بات اب اس کے بعد چلیئے تو آپ نے ویوین ویدوانوں کا کیا ورگی کرن ہے یہ پڑا اب بات کرتے ہیں کہ آدھنک آرے بھاشاؤں کی وششتائیں کیا کیا ہے تو سب سے پہلے پشچمی ہندی تو آدھنک آرے بھاشاؤں میں سب سے پہلے آتا ہے پشچمی ہندی اب اس کی کیا کیا وششتہ ہے تو اس کا وقاس جو ہے پشچمی ہندی کا وقاس جو ہے سورسنی اپ بھرنش سے ہوا ہے سورسنی اپ بھرنش کے انترگت پانچ بولیاں آتی ہے کھڑی بولی برج بھاشا بانگڑو کنو جی اور بندیلی چلیں ان کے وششتائیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کھڑی بولی یہ اتر پردیش کے پشچمی جلاتی یہ کھڑی بولی کہاں کہاں بولی جاتی ہے دیکھیں مکھیے جو ہے چیزیں وہی وہی پڑھتے ہیں تو کھڑی بولی بولی جاتی ہے میرٹ سہارنپور مزفر نگر دہرادون بھیجنو اور رامپور آدھی کی بھاشا ہے امبالا اور پٹیالا کے پوروی بھاگ بھی اس شطر میں آتے ہیں یہ آج کل راج بھاشا ہے تو وہ کھڑی بولی جو ہے راج بھاشا کے روپے پرچھت ہے آج کل جو ہندی پرچھت ہے وہ کھڑی بولی کا ہی روپ ہے اس کے دو ساہتک روپ ہیں ہندی اور اردو ہندی میں سنسکرت کے تطسم سبدوں کی ادھکتہ ہے اور اردو میں عربی فارسی سبدوں کی ہندی کی لیوی لپی جو ہے وہ دیوناگری ہے اور اردو کی جو ہے وہ ہے فارسی کچھ بدوان اردو کو ہندی کی ایک شیلی ماتر مانتے ہیں راستر بھاونا کی جاگرتی کے کارن اس کا پرچار بہت بڑھا ہے اس سمیں ہندی میں اچھ کوٹی کی ساہتیں بڑی ماترہ میں لکھے جا رہی ہے اگلی جو ہے وہ ہے برج بھاشا یہ مطھرا آگرا علیگڑ دھولپور کی بھاشا ہے تو شیطر جرور یاد کریے گا پرکشہ میں شیطر پوچھے جاتے ہیں اس کے پشچی مطر بھاگ میں راجستانی اور دکھشڑ بھاگی بندیلی کا پربھاو دیکھا جاتا ہے برج بھاشا میں اس کے پرمکھ ساہت تکار کی بات کری برج بھاشا کے آپ دیکھ سکتے ہیں سوردہ سرنندہ دہ سمیرہ کشب بیہاری دیو بھوشڑ گھنانند رسخان رحیم آدی آتے ہیں اب بات کرتے ہیں بانگڑو کی تو یہ دلی کرنال روح تک ہسار پٹیالہ زند اور نابہ کی بولی ہے اور اس کے نام بانگڑو کے نام بھی پوچھے جاتے ہیں پرکشہ میں تو اس کے انے نام ہے ہریانی دساری اور جاتو اس پر راجستانی اور پنجابی کا بھی پربھاو دکھائی دیتا ہے یہ وستو تک کھڑی بولی کی ایک وی بھاشا ہے اب بات کرتے ہیں کنوجی کی تو عوضی اور برج کے مدھے اس کا شیطر ہے کنوجی جو ہے عوضی اور برج کے مدھے بولی جاتے ہیں اس کا شیطر ہے اٹاوا فروکھاباد کانپور شہ جہاپور ہردوئی پیلی بھی تو یہ جو کنوجی بھاشا یہاں بولی جاتی ہے اب کنوجی شیطر کے کوئی کون کون سے ہے تو چنتہ منی مطیرام بھوشڑ اور یہ جو ہے برج بھاشا کی وی بھاشا ہے کنوجی اب بات کرتے ہیں بندیلی کی تو یہ جہاں سی جالون ہمیرپور باندہ گوالیر اوڑچھا ساگر دموہن نرسنگ پور آدھی کی بولی ہے بندیلی مشرت روپ سے یہ پننا دتیا آدھی کے شیطروں میں بھی بولی جاتی ہے اور یہ بھی برج بھاشا کی ایک وی بھاشا ہے تو یہ کنوجی بھی اور بندیلی بھی برج بھاشا کی وی بھاشا ہے اس کے ساہتیں نہ گرنے ہیں یعنی اس میں ساہتیں نہیں ملتے چلیے اب بات کرتے ہیں راجستانی کی تو اس کا وکاس جو ہے سوڑ سینی کے ناغر اپبرلش سے ہوا ہے تو کسی ہوا ہے ناغر اپبرل سے اب راجستانی ہے تو اس کا پرمکہ شیطر راجستان ہے پنگل کے انوکرن پر راجستان میں کہہ ڈنگل کا وی رچنا ہوئی ہے اور اس کی لپی کیا ہے ناغری ہے اور مہاجنی ہے اس کے انترے چار پرمکہ بولیاں ہیں مادواری جیپوری مالوی اور میواتی اب سب کے بارے پڑھتے ہیں مادواری یا پششیمی راجستان کی بولی ہے اس کا شیطر ہے جودپور ادھے پور بکانیر جیسملیر پرانی مادواری کو ڈنگل کہا جاتا ہے جیپوری یا راجستان کے پوروی بھاگ کی بولی ہے اور اس کا شیطر ہے جیپور کوٹا بھوندی مالوی یا راجستان کے دکشن پوروی بھاگ کی بھاشا ہے اور اس کا کیندر ہے اندور اس کے علاوہ میواتی یا الور اور ہڈیارا میں گڑگاؤ جلے کے کچھ بھاگوں میں بولی جاتی ہے اور اس پر ہمیں بھاگ 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 دکھائی دیتا ہے تو یہ ساری راجستان کے انترگت آتی ہے اب بات کرتے ہیں گجراتی کی تو سورسینی اپبرنش کے ناغر روپ سے جو ہے گجراتی بھاگ کا بکاس ہوا ہے یہ گجرات پرانت کی بھاگ ہے اس کی راجستانی سے گجرات کا پراشین نام کیا تھا لات تھا یہاں کی بھاگ 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 سنسکرط میں لات شیلی پرسد ہے یہاں عرب فارسی ترک آدھی بڑی سنکھیا میں باہر سے آ کر بسے گجرات گجرات پردیش کی بسے ہیں یہاں پر یہ بسے ہیں یہاں پر الگ الگ دیش سے لوگ بسے ہوئے ہیں اور گجرات کی بھاشہ گجرات کا سنبند کسے ہے گجر جاتی سے ہے گجر پلس ترہ یعنی گجر تا گجرات گجرات کی اپنی لپی ہے جو گجرات نام سے پرسد ہے وستو ترہ گجرات کی سے ملتی جلتی لپی میں لکھی جاتی ہے اس میں شیرو ریکھا نہیں لگتی اب بات کرتے ہیں سندھی بھاشہ کی سندھی بھاشہ کا سنسکرط سندھو سے ہے سندھو دیش میں سندھو ندی کے دونوں کناروں پر جو سندھو ندی ہے اس کے دونوں کناروں پر جہاں لوگ بسے ہوئے ہیں وہاں پر سندھی بھاشہ بولی جاتی ہے سندھی بولی کی پانچ بولیا ہے بچولی سیڑا کری تھرے لی لا سی اور لڑی ہے سندھی کی اپنی لپی ہے اس کا نام ہے لنڈا گرو مکھی فارسی لپی میں لکھی جاتی ہے اس میں ساہت نام مات رہے لیکن یہ گرانت ساہجی رسالو براچر اپ بھرنش کے تولے آدم تا جھا تا جھا ہوتا ہے اس میں ویدیشی شبد جو ہے اب بات کرتے ہیں لہندہ کی لہندہ بھاشا جس کا ارث ہے پششمی اس کے انہے نام ہے پششمی پنجابی ہندکی جٹکی نام ہے یہ پنجاب کے پششمی بھاگ اور پششم مطر پردیش کے پوروی بھاگ کی بھاشا ہے پششم مطر پردیش کے پششم بھاگ میں پشتو بولی جاتی ہے اس کے بھید کے لئے اسے ہندکی کہتے ہیں تو پشتو بولی بھی وہاں بولی جاتی ہے تو اس لئے لہندہ کو لہندہ کا گیار تھے وہ ہے پششم لہندہ کی بھی سندھی کی بھاگ اپنی لپی ہے جو کشمیری میں پرچھلی شاردہ لپی کی ایک اپشا خواہ ہے یہ اردو اور گرو مکھی میں بھی لکھی جاتی ہے اس کی چار پرمکھ بولیا ہے کندر بولی دکشن ملتانی اتر پوروی پوٹواری اتر پششمی دھنی اس میں سکھوں کا وارتہ ساہت جن ساکھی اور لوک گیت ہے اب پاکستان میں چلا گیا ہے پنجابی بھاشا کی پنجابی بھاشا پنجابی شبد پنجاب سے مل کر بنا ہے پنجابی کی اپنی لپی لندہ تھی جس میں صدھار کر گرو انگد نے گرو مکھی لپی بنائی پنجابی کے مکھی بولیوں میں آتی ہے ماج دوگری دعا بھی راتھی آدھی اب بات کرتے ہیں ماراتھی بھاشا کی اس کے اندر گت ماراتھی بھاشا مہاراستر کی ہے اس کی چار پرمکھ بولیا ہیں دیش دکشن بھاگ بولی جاتی ہے کونکنی سمدر کنارے بولی جاتی ہے ناغ پوری ناغ پور براری برار کی بولی ہے پونہ کی بولی جو ہے ٹکسالی بھاشا مانی جاتی ہے بھاشا کی درشتی میں کنر شبد ادھک ہے براری میں بھیلی اور تیلگو کے تطھ ماراتھی میں فارسی کے شبد ادھک ہے اور ماراتھو کے جو یہاں بھی کہہ سکتے کون کون سی رچنائے ہے تو اس میں مکند راج گیانی شور رام داس تکا رام نام دیو آدی کی رچنائے ہیں تو اس میں ساہت کا وشال بھنڈار ہے اور اس کے لئے دیو ناغ ناغ ہے اب بات کرتے ہے بیہاری کی تو یہ ماغ دی بیہاری کوئی بھاشا نہیں ہے یہ بیہاری پرانت میں بولی جانے بھاشاوں کا سمو کا نام ہے اور یہاں پہ کون کون سی بولی بولی جاتی ہے تو بھوج پوری میتھلی اور مگی تو بات کرتے بھوج پوری کی تو بھوج پوری کا آدھار بھوج پور گاؤ ہیں یہ شاہاباد جلے میں ہے اب شاہاباد جلہ کا نام بھوج پور ہو گیا ہے اس میں بیہار اور اتر پردیش کے کئی جلے ہیں بیہار کا پرشیم بھاگ اتر پردیش کا پوروی بھاگ اس کا شیطر ہے اور اس کے پرمک جلے ہیں اتر پردیش کے وارانسی گازی پور بلیا جون پور مرجا پور گورک پور دیور یا بستی آجم گر اور بیہار کے بھوج پور شاہاباد راچی سارن چمپارن آدی اس کا ستنتر ساہت نہیں ہے کبیر دھرم داس بھکا صاحب آدی کے پد جو ہے اس میں بھوج پور شبد کا پریوگ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں میتھلی تو یہ مِتھلہ شیطر کی بھاشا ہے اس کا شیطر ہے دربنگ پورنیا سہر ساہ مزفر پور کا پوروی بھاگ اس کا ہی ایک بھید انگی کا مونگیر اور بھاگل پور میں بولا جاتا ہے بیہاری بھاشاؤں میں سب سے ادھک ساہت میتھلی میں ہیں اور اس کے پرسد قوی ہیں میتھلی میں مدھر لوک گیت پرچلت ہے اب بات کرتے ہیں مگی کی پٹنا گیا ہزار بھاگ بھاگل پور میں بولی جاتی ہے اس میں ساہت کوئی لیکھنے نہیں بلکہ کچھ لوک گیت ہے اب بات کرتے ہیں بنگلہ بھاشا کی تو بنگلہ سنسکرت شبد بنگ پلس آل پرتے سے بنا ہے یہ بنگل پردیش کی بھاشا ہے نوین یورپی ویچار دھارہ کا سرپرتم پر بھاگ بنگلہ بھاشا اور ساہت پر پڑا بنگلہ پراشین دیو ناغری سے وکست بنگلہ لیپی میں لکھی جاتی ہے اور اس کی بھاشا کو سادو بھاشا کہتے ہیں اس میں سنسکرت کے شبدوں کا باہل ہے بنگالی میں اچھارن سمندھی ویشیشتہ ہے اس کے لکھت اور اچھارت روپ میں یعنی جو لکھتے ہیں اور بولتے ہیں دونوں میں فرق ہے لکشمی کو لوکی پرمانند کو پورمانند بولتے ہیں یہ ساہت درشتی سے آتینت سمرد ہے اس کے ساہت تکار ہے چند آدھی بنگالی کی لپی الگ ہے یہ پرچین دیو ناغری سے وکست ہے بنگالی کا پرمانک بھاشا سانسر ادھیان ڈاکٹر سنیتی کمار چٹر جی نے بنگالی کا ادبو اور وکاس گرنث میں کیا ہے پڑھتے ہیں اسامی بھاسا کے بارے میں اسامی اسمیہ اسم پردیش کی بھاشا ہے اور اس کی مکہ بولی ہے وشرو پوریا اسامی کی اپنی لپی بنگلہ ہے اس کے لپی بنگلہ کے سدرش ہے کیول دو تین ورڈ ہے جو بھن ہے بنگلہ سے اس پر تبتی بھر میں ناغ آدھی بھاشا کا پرہ پڑھا ہے اور اسامی پرمک کوی ہیں مادھو کندلی شنکر دیو مادھو رام اور سر ستی آدھی اب بات کرتے ہیں اڑیا بھاشا کی تو اڑیا پراشین اتکل اتھو ورطمان اڑیسا کی بھاشا ہے اس کی پرمک بولی ہے گنزامی سنبھل پور بھرتری آدھی اڑیا بھاشا بنگلہ سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے لیکن تو اس کی لپی برامی کی اترشیلی سے وکس ہے تو اڑیا کی جو لپی ہے وہ برامی کی اترشیلی سے وکس ہے اس کو آرڈر جاتی کی بھاشا سے پرحابیت ہونے کی کارن تو یہ کس سے پرحابیت ہے آرڈر سے اڑیا تو اس کو آرڈری بھی کہتے ہے اتکل جاتی کی بھاشا ہونے سے اس کو اتکلی بھی کہتے ہے اس پر بنگالی اور تیلگو کا ادھک پرحاب دکھائی دیتا ہے سنسکرط بھاشا کے شبد پرچور ماتر میں ہے پندروی شتی کے پوری اور بھوونی شور کے شلال لیک اس میں ہمیں یہ بھاشا دیکھنے کو ملتی ہے اس کی لپی بھن ہے یہ پراشین دیو ناغری سے وکسط ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں پوروی ہندی کی تو یہ ارد ماغدی اپبرنش سے وکسط ہوئی ہے اس کی تین بولیاں ہیں اوڈی بھگیلی اور چھتیس گڑی اور اس کی لپی جو ہے ناغری اوڈی یہ لکھنو فیضہ باز سیتہ پور رائی بریلی گونڈا بہرائچ آدھی جیلوں میں جو ہے بولی جاتی ہے کانپور الہاباد مرزہ پور آدھی کے بھی کچھ بھاگ میں عوضی جو ہے بولی جاتی ہے اور عوضی بھاشر کی رچناوں کی بات کرے تو اس میں جائی سی کرت پدماوت اور تلسی داس کا رام چرط مانس پرسد ہے اس میں پریابت جو ہے عوضی بھاشر میں پریابت رچنائی جو ہے مل جاتی ہے ڈاکٹر بابو رام سکسینہ نے اس کا پرمانک بھاشر ساس ادھیان تو ان کے دور عوضی کا وکاس گرنث میں جو ہے انہوں نے پرستود کیا ہے اگلہ بگیلی یا بگیل کھنڈ کی بولی ہے اور اس کا کندر جو ہے وہ ہے ریو اگلہ چھتیس گڑی اس کا وستہ رائی پور بلاس پور کے جلوں میں تھا اس میں کیول کچھ لوگ گیت ہی ملتے ہیں چھتیس گڑی میں اب بات کرتے ہیں پہاڑی کی پہاڑی کا بھاشر کا بھاگ میں بولی جاتی ہے اس کے لیپ ناغری ہے یہ تین بھاشا ورگ ہیں پششمی مدھ اور پور پششمی پہاڑی کے لگ بھگ تیس بولیاں ہیں اس کے اتر پردیش کے جون سار بابر کی جون ساری تتھا پششمی پہاڑی بھاگ شملا آدی کی سر موری چمبالی کلوی کین تھلی بولیاں اس کی پرمک ہے مدھ پہاڑی کے بھی دو بھاگ ہیں گڑوال کی پہاڑی اور کماؤ کی کمائنی کمائنی میں تھوڑے سے ساہت جو دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ لوک ساہت آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں پوروی پہاڑی ہے نیپالی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور پوروی پہاڑی کو خسکورا گور خالی اور پروتیا بھی کہتے ہیں اور نیپال کی راج بھاشا ہے نیپالی اس کا ساہت نوین ہے ڈاکٹر ٹرنر نے نیپالی پر مہت پون گرنط تو کنو نے لکھا ہے ڈاکٹر ٹرنر بھاگ کون کون سی بھاشا آدھون آرے بھاشا آتی ہے اب اس کے وشیشتہ ہیں سی یوگ آتمک پون تیا ویوگ آتمک ہو گئی اس میں پرکرت اور اپربھنش میں ودیمان دھونیاں پرچھ لیت رہی اور دھونی کے وشیشتہ ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پنجابی آدم اداسین آسور آودی بھاش جپت یا اگھوش سور گجراتی میں مرمر سورو کا اس میں وکاس ہوا ہے ری کا لکھت روپ ری پرنت اچھرت روپ سے یعنی ہم لکھتے تو ری ہے لیکن جب اس کو اچھارن کرتے ہیں تو ہم را شبد یوز کرتے ہیں دکھشڑ میں وہی پہ ری پریوک کرتے ہیں اور دکھشڑ میں اسی کو رو شبد میں پریوک کرتے ہیں وہی پہ سٹکون والا اس کا اچھارن ہم کیا کرتے ہیں شو یا سو روپ میں کرتے ہیں گیا کا اچھارن لکھا تو یہ جو جیسا جاتا ہے لیکن اس کو چرت کرنے کی بات کرے تو گ ی ی ی ی ی ی ی ی ی اس پرکار سے اس کو کرتے ہیں اور اگر سنیوک تاکشروں کی کرے تو سنیوک تاکشروں کی بات کرے تو ارنہ کا اچھارن ان کے تلے کیا جاتا ہے ویدیشی او کو کھ غ ز ف دھنیوں بھاشاؤں میں جو ہے اس میں آگئی تو ویدیشی شبد بھی آگئے پر ان کا شد اچارن نہیں ہوتا ہے بلا گھات سوار مکھ ہو گیا ہے واقعوں میں سنگید آتمک سوار بھی ہے انتیم درگ سوار پر بلا گھات نہ ہونے پر درگ کو حرس سوار مان جاتا ہے بلا گھات انتیم اور کا لوب ہو جاتا ہے جیسے کی رام نام بلا گھات کے ابحاب میں آدھے سوار کا لوب ہو جاتا ہے ابھی انتر جھ بھی تر اوپری جھ پر سنگید ونجروں میں سے ایک کا لوب ہو جاتا ہے اور شتی پوجر پور حرس سوار کو درگ سبت جھ سات چلین سب کو چھوڑ شبدوں کے روپ کم ہو گئے پہلے جہاں شبدوں کے روپ ادھک تھے بعد میں یہ کم ہو گئے تو اپ بھرنش میں یہ شبد چھے تھے آدھنک آرے بھاشاں میں شبد دو روپ اس کے رہ گئے مول روپ اور وکرت روپ آدھنک آرے بھاشاں میں گجرات مراتھی میں تین لنگ تھے شیش میں دو لنگ پولنگ اور اس لنگ دو بھچ رہ گئے یعنی پہلے جہاں تین لنگ کا وردن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پر بھاشاں میں وہی پر آدھنک بھاشاں میں دو رہ گئے کریہ میں کرم واجش کے روپ میں لپ ہو گئے لکاروں بھاشاں میں کریہ میں کرم ہو گیا اس کے لبا لکاروں کا جو پریوگ ہے وہ بھی گھٹ گیا ورط مان کا بود شتری پرتے والے روپوں کے ساتھ ہونا سہائک کریہ جو ہے اس میں جڑ گیا یعنی جو آدھنک آرے بھاشا تھی اس میں جو پرتے تھا اس میں کیا تھا ہو نا شبد جو ہے وہ سہائک کریہ کے روپ میں جو گیا بھوت کال کا بود سنسکرک تا پرتیانت روپوں سے بنے شبدوں سے ہوتا ہے اس کے روا بات کریں تو آدھنک آرے بھاشاوں میں انے بھاشاوں کے ہزاروں شبد آگئے جیسے انگریزی اربی فارسی تو یہ نئے بھاشاوں کے شبد آدھنک آرے بھاشاوں میں سمجھلے تو ہو گئے تقسم شبدوں کا پریوگ بھی آدھنک آرے بھاشاوں میں بڑھ گیا تو یہ تھا سمپورن آدھنک آرے بھاشاوں کے بارے میں جانکاری ان میں کون کون سی بھاشا سمجھلے ہوئی ان کا شیطر کیا ہے ان کا شیطر وستار کہا تک ہے ان کی لپیا کون سی ہے تو یہ سمپورن جانکاری جو ہے آج کی ویڈیو میں آپ سب دیکھنے کو ملی پھر بھی اگر کوئی ٹاپک میں کسی چیز میں کوئی سمجھ ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اور چینل